اس ویڈیو میں ہم آپ کو ککشہ دسویں ہندی ویشے کا مادمک شکشہ بورڈ راجستان اجمہر نے جو موڈل پرشن پتر زاری کیا ہے ستر دو ایزار تیس کے لیے جو آپ کی نیو پیٹرن پر آدھاری تے اس کا پورا سٹیک سولیوشن آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا تو اس سولیوشن کو آپ اپنی کوپی کے اندر لکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کو سولیوشن بتا رہے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ کریکٹ سولیوشن آپ کو بتا رہے ہیں اور اس پورے پیپر کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے آپ کی ایکزام کے لیے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ آپ موڈل پیپر چاہے ہیں تو آپ بورڈ کی ویبسائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ابھی آپ اس میں سولیوشن دیکھ لیں یا پھر میں آپ کو پیڈی ایف کی لنک دے دوں گا اگر آپ کمنٹ کریں گے تو دیکھیں آپ اس میں آپ کا سمجھ جو پہلے پچھلے ورش دو گھنٹے پیتالیس منٹ کا بورڈ کا سمجھ تھا دسوی کا اب آپ واپس آپ کے تین گھن پندرہ منٹ کا کر دیا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہوا آتا تھا ٹھیک ہے نا اور آپ کو بتا دے گی پچھلے ورس تیس پرتیشت سیلیبس کٹ تھا تو ابھی بچوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے بھی تیس پرتیشت نہیں آئے گا پر ایسا نہیں ہے آپ کے ہنڈریڈ پرتیشت سیلیبس ایکزام میں پوچھا جائے گا تو آپ کو ہنڈریڈ پرتیشت سیلیبس تیار کرنا ہے اگر آپ کہیں گے تو چیپٹر وائز بھی ایمپورٹنٹ کوشن آپ کے سریز سٹارٹ کر دیں گے دس بہ والا اتر آ جائے گا تیسرا دیکھیں ویکتی کے جیون کا سگن سادنا کا کال ہے تو ویکتی کے جیون میں سگن سادنا کا کال کون سا کہلاتا ہے تو ودیارتی جیون ٹھیک ہے نا جو ودیارتی جیون ہوتا ہے وہی ویکتی کے جیون میں سگن سادنا کا کال کہلاتا ہے چوتھا آپ کو دے رکھا ہے انوشاسن کے پرمان ہے تو انوشاسن کے پرمان کیا ہے سوریہ کا نتی پرتی ایک ہی دشا میں اکتے رہنا سمندر میں جوار بٹا آنے پر بھی مریادت پتوی کا سوریہ کے چار اور چکر لگانا تو اپیوک تو سبھی اس میں اتر آ جائے گا آپ کے یہ جو تینوں آپ کو دیے گئے ہیں انوشہشن کے پرمان ہے اس سے ہمیں انوشہشن کے بارے میں پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے پرکتی بھی انوشہشت ہے پانچ بات دیکھیں آپ ویکتی کے جیون میں کس کا گیرہ مہتو ہے تو انوشہشن کا گیرہ مہتو ہوتا ہے ویکتی کے جیون کے اندر اگلا آپ کو دیے رکھا ہے نیم لکھت اب پھرتیت کاویانش کو پڑ کر پرشنوں کے اتر دیجئے ایک ایک انکہ آپ کو پانچ پرشنے دیے ہیں یہ بھی پانچ انکہ ہے تو یہ بھی آپ پڑ سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کاسکرین شورڈ بھی کھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں چھٹا پرشن آپ کو دے رہے گا اپیت کافیانش کا اچھی ششک ہے تو اس کا اپیت ششک کون سا ہے تو اس کا اپیت ششک آپ کی کسان ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں اس کافیانش میں کس کی پیڑا کا ورنن کیا ہے تو اس کافیانش کے اندر کسانوں کسان کی پیڑا کا ورنن کیا ہے ٹھیک ہے کسانوں یا کسان کی پیڑا کا ورنن کیا ہے آٹھوہ آپ کو دے رہے گا کارکون کا شابدی کرتے ہیں تو کارکون کا شابدی کرت آپ سب کو بیاد ہوگا کیا ہوتا ہے جمیدار کا کارمک کیا ہوتا ہے جمیدار کا کارمک ٹھیک ہے جو جمیدار ہوتا ہے اس کے یہاں جو کام کرتے ہیں اس کے جو ورکرس ہوتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں کارکون ٹھیک ہے نا کارکون آگے چلتے ہیں نووہ آپ کو دے رکھا ہے آنکھوں کا تارہ ہونا کا تارہ پر رہے تو اس کا تارہ پر رہے کیا ہے اس کا آرت کیا ہوتا ہے آنکھوں کا تارہ ہونا تو اتیدک پریے ہونا کیا ہوتا ہے اتیدک پریے ہونا ٹھیکن آنکھوں کا تاراؤنا دسوہ دیکھتے ہیں کابیانش میں ورنیت پیڑیت ورگ کی آنکھوں میں چمک کب آتی ہے تو جو کابیانش میں ورنیت پیڑیت ورگ ہے کسان اس کے آنکھوں میں چمک کب آتی ہے تو شوشن سے پروکی سمپنتہ کو یاد کرنے پڑ اگر جب اس کا شوشن ہوا اس سے پہلے جو اس کے پاس سمپنتہ تھی اس کو جب وہ یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تو اب اللہ اس میں اتر آپ کے صحیح ہو جائے گا 11 دیکھیں آپ ماتا کا آچال کرتی کے رشنہ کار ہیں تو ماتا کا آچال کرتی کس نے لکھی آپ کے پارٹ ہے جو تو یہ شیو پوچن سائے کا پارٹ ہے ٹکی defense انہوں نے اس کی رشنہ کی ہے ماتا کا آچال شیو پوچن سائے یاد رکھیں آپ جورج پنچم کی ناگ کہانی کا عدیش ہے کیا ہے جو پنچم کی ناکہ کارنی کا ادیشی کیا ہے اوپ نیوشک دور کی مانسکتہ کو چھوڑ کرنا یا پھر ویدیشی آکرشن کی بچ سرنا سکھ پتر کاریتا کا پردہ فاش کرنا یا پھر اپیوکت سبی تو اس میں اپیوکت سبی آ جائے گا یہ تینوں ہی آپ کے کارنی کے ادیشی ہیں آگے چلتے ہیں اگلا آپ کو پرشنے دے رکھا ہے رکتستان کی پرتی کیجئے یہاں پہ بھی ایک ایک انگ کے چھے پرشنے آپ کو دیئے ہیں چھے انگ کے آپ کا رکتستان آئے گا تو دیکھیں آپ پہلا آپ کو دے رکھا ہے بھاو اچک سنگیہ کی رچنا مکھے خالیستان پرکار سے ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پانچ بھاو اچک سنگیہ کی رچنا مکھے پانچ پرکار کے شبدوں سے ہوتی ہے دوسرا دیکھیں آپ سرنان خالیستان پرکار کے ہوتے ہیں تو سرون نام کتنے پرکار کے ہوتے ہیں بہت آسان ہے آپ سب کو پتا ہے چھے پرکار کے ہوتے ہیں تو سرون نام چھے پرکار کے ہوتے ہیں تیسرا دیکھیں آپ شبد جو کسی وستو پردات یا جگت کی ماترہ تول یا ماپ کا بودھ کراتے ہیں وہ خالستان کہلاتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں تو پریمان وچک کہلاتے ہیں میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ اس سے لکھ دینا پریمان وچک ٹھیک ہے نا پریمان وچک پریمان وچک وشیشن تو یہ آپ یہاں پہ اتر لکھ سکتے ہیں اگلا دیکھتے ہیں اگلا آپ کو دے رکھا چوتھا ہندی کریہ پدو کا مول روپ خالی ستان ہے تو ہندی کریہ پدو کا مول روپ کیا ہے تو دھاتو یہاں پہ آپ کے دھاتو اتر آ جائے گا تو ہندی کریہ پدو کا مول روپ ہی دھاتو ہے آگے چلتے ہیں پانچوہ آپ کو دے رکھا ہے اپسرگ شبد کے خالی ستان جڑ کر شبد کا ارث بدل دیتے ہیں تو کہاں پر جڑ کر جیسے پرتیہ ہوتے ہیں اور اپسرگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پرتیہ کا پہ جڑتے ہیں شبد کے انت میں جڑتے ہیں اور جو اپسرگ ہوتے ہیں وہ آگے جڑتے ہیں تو یہاں پہ شروع میں جڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آگے اتر آ جائے گا اپسرگ شبد کے آگے جڑ کر شبد کا ارث بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں چھٹا آپ کو رکھتستان دیا ہے وہ پرتے جو داتو اتوا کریا کے انت میں لگ کر نئے شبد کی رچنا کرتے ہیں انہیں خالیستان پرتے کہتے ہیں تو انہیں کون سا پرتے کہتے ہیں وہ پرتے جو داتو یا کریا کے انت میں جڑتے ہیں داتو یا کریا کے انت میں جڑ کر نئے شبد کی رچنا کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کرت پرتے کیا کہتے ہیں کرت پرتے ٹھیک ہے تو کرت پرتے انہیں کہتے ہیں یہ سب آپ کو لکھنا ہے اپنی کوپی کے اندر تو دیکھیں آپ وے پرتے جو داتو عطفہ کیلئے کے انتوں میں لگ کر نئے شبدوں کی رشنا کرتے ہیں کرت پرتے کلاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کو دے رکھا ہے نیم لکھیت اتھی لگو تراتمک پرشنوں کے آپ کو اتر دینے ہیں ایک اگنگ کے بارہ پرشن ہے تو بارہ اتھی لگو تراتمک آپ کو دیے گئے ہیں اب آگے کی جو بھی سولیشن سے وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر کور کرائیں گے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو پورا آپ کو پیپر کا سولیشن پروائیڈ کرا دیں گے اور ساتھ میں آپ کو پیڈیو سولیشن کی پیڈیو اور پیپر کی پیڈیو دونوں ہی پروائیڈ کرا دیں گے بس آپ کمنٹ کر کے بتا دیں اور اگر آپ چاہتے کہ چیپٹر وائز بھی موسٹ ایمپرڈنڈ کوشن کی سریز ہم چلائیں تو وہ بھی ہم آپ کے لئے چلا دیں گے دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو خند بر دے رکھا ہے آپ چاہیں تو ان سب کا سکرنشورٹ کھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں آپ بر کے اندر آپ کو خند بر کے اندر سولہ پرشن آپ کو دیے گئے ہیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو خند سر دے رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو سر پرسنگ ویاکیا دے رکھئے ویاکیا آپ دس وی کے اندر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ سندرب لکھیں گے جس کے اندر آپ بتائیں گے کس چیپٹر سے لیا ہے کس پس تک سے لیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا رشنہ کار کا کیا نام ہے یہ سب آپ بتائیں گے پھر پرسنگ پرسنگ کے اندر آپ اس کو سمپ کریں گے دو تین لائن کے اندر جس کی آپ کو ویاکیا کرنی ہے پھر آپ پوری ویاکیا اس میں آرام سے ڈیٹیل میں لکھیں گے پھر لاس میں آپ وشیش لکھیں گے وشیش کے اندر آپ اس میں بتا سکتے ہیں اس میں کیس کے شب دو کا پریوک ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا وشیش چیز اپیوک ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو بتانی چاہیے تو آپ کو پورے اندر اس میں مل جائیں گے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ یہاں پہ آپ بھی آپ کو ویاکیا کرنے کے لیے دیا گیا ہے پھر آپ کو پرشنطر دیئے گئے ہیں تو یہ سارے ہی پرشنطر آپ کے لیے موسٹ 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 امپورٹنٹ ہے کیونکہ بورڈ نے آپ کے جاری کیا ہے تو آپ کے ایکزام میں آ سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں خند دہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خند دہ اس میں لاسٹ ہے تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں تو ٹوٹل آپ کے تیز کوشن اگزام کے اندر آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اس کو جدہ سے جدہ تھینکیو فر وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر